ہو کوئی بھی حال دل میں ہو صدا شکرِ خدا دور ہو میری زمان اور دل سے بھی شکوا گلا الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلانک و اصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلانک و اصحابکا یا نور اللہ میٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا سلسلہ ہے حمدردی الحمدللہ اس سلسلے میں ہم مختلف اسلامی بھائیوں کے گھروں پہ جاتے ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچانک سرپرائز وزٹ کریں اس سے ان کے دل میں خوشی بھی زیادہ داخل ہوتی ہے تو آج ہم نے قصد کیا ہے ارادہ کیا ہے اور کمر باندھی ہے کراچی کے ایک بہت بڑے گنجان آباد علاقے نیو کراچی کی طرف اور وہاں پر آج انشاءاللہ ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہیں پہلے میں آپ نئے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ سلسلہ ہم کیوں کرتے ہیں اللہ پاک اخلاص اور اچھی نیتیں عطا فرمائے بسیکلی اس سلسلے کی جو تھیم ہے یا سینٹرل آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے اسلامی بھائیوں کو پہلے تلاش کرتی ہے ہماری مجلس ہماری ٹیم جا کر کہ جو کسی وجہ سے کسی بلس ایبلیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں معذور رہ جاتے ہیں ہاتھ کے معاملے میں پیر کی اگر زبان یا آنکھ یا سمات یہ کسی بھی وجہ سے کسی ایسی پرابلم میں ہوتے ہیں کہ وہ جس کو ہمارے معاشرے میں اب بالکل ہی معذور کہہ کر سائٹ پر بٹھا دیا جاتا ہے اور باز اوقات بدقسمتی سے ایسے لوگ جہاں وہ مانگنے کی طرف ہاتھ پھیلانے کی طرف یا مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں تو ایسے تو ایک تو ان لوگوں کی پاس جا کر ان کی دل جو ہی کی جائے ان سے ہمدردی کی جائے ان کے دکھ باتنے کی کوشش کی جائے ان کی حوصلہ عبضائی کی جائے یہ بہت بڑی نیکی ہے کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ساٹھ سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضلی کے تابوں میں لکھا پھر دوسرا ایک تو ان سے جا کر ان کی دل جو ہی پھر وہ ہم ایسے کریکٹر ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری ٹیم ڈھونڈتی ہے کہ جو ہوتے ڈیسیبل ہوتے ہیں بظاہر جس کو زمانے میں سمجھا جاتا ہے کہ ہم یہ معذور ہیں ہم یہ کچھ نہیں کر سکیں گے مگر ان لوگوں کا توقع اللہ کے رضا پر راضی رہنا اور بعض اوقات اپنے معاش کے لیے بھی کوشش کرنا ہاتھ نہیں پھیلانا بلکہ اپنی روزی کے لیے خود انتظام کرنا یہ بڑا موٹیویشن کا باعث بنتا ہے ہمدردی سلسلے کی کئی اپیسوڈز آپ دیکھ چکے ہوں گے اور نہیں دیکھی تو اب ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر جا کر دیکھیں تو ہمارے پاس جو فیڈ بیک ہے ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو فیڈ بیک آتا ہے کہ ہم دیکھ کر ہمارے غم ہمیں بہت تھوڑے لگے ہماری مشکلیں بڑی تھوڑی لگیں ہم مایوس ہو گئے تھے اب ہمیں حمد آگئی کہ جب یہ کام کر سکتے ہیں جب یہ اللہ کی رضا پر راضی رہ سکتے ہیں یہ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑا جس کو کہہ دا ہے ایک برائی یہ آگئی ہے کہ لوگ ہر چھوٹی بات پر ہر تھوڑی سی تکلیف پر ناشکری اور ماد اللہ کفریہ کلمات اور مایوسی ڈپریشن انفورچنٹلی سوسائٹ تک چلے جاتے ہیں یعنی خودکشی کے بارے میں صورتنا شروع کر دیتے ہیں تو الحمدللہ اس سلسلے کی برکت سے جو ہمارے پاس فیڈ بیک ہے کہ کئی لوگوں کو نیا حوصلہ مل رہا ہے ایک نئی ایمرجی مل رہی ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے اور آج کے کریکٹرز جب ہم ملیں گے ہمیں نہیں پتا کہ ان کی پور زندگی کے معاملات جب ملیں گے تو پتا چلے گا اور امید ہے ہماری ٹیم موجود ہوگی وہ ان سے گفتگو کر رہے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابی کا یا نور اللہ ملین جنہ کے ناتے ہیں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس پروگرام کا فورمیٹ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی ایک ایسے اسلامی بھائی کے یہاں جاتے ہیں کہ جو کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں یا وہ معذور ہوتے ہیں اور ان کے حالات کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ہمیں شکرِ خدا کا ایک جذبہ بڑھے کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں جو پریشانیوں میں بھی رب تبارک وطالہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ تبارک وطالہ نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری بیماریوں سے پریشانیوں سے آزمائشوں سے بچا کر رکھا ہے اپنی نعمتِ عطا فرمائی ہے پھر بھی ہم بعض اوقات ناشکری کے قریمات کہہ دیتے ہیں یاد رکھئے ناشکری ایک بہت بری چیز ہے کیونکہ جب بندہ رب تبارک وطالہ کی ناشکری کرتا ہے تو یہ کام اللہ تبارک وطالہ کی ناراضی کا سبب ہے قرآنِ مجید میں فرمایا گیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کروگے تو میں تمہاری نعمتوں کو مزید بڑھاؤں گا تو یقینا ہمیں رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں آج بھی ہم ایک اسلامی بھائی کے پاس آئے ہیں کہ ہم میں ایسے تو بہت سارے ایسے ہیں جو ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں مگر وہ شاید ان نعمتوں سے محضوظ نہیں ہو رہے تو ہم بڑھتے ہیں ان کے طرف ان کا تعریف انشاءاللہ پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا نام ہے آپ کا شجاعت تاری شجاعت تاری ماشاءاللہ یہ کون ہے آپ کے مجید احمد حضور آپ کا نام کیا ہے مجید احمد مجید احمد ماشاءاللہ آپ کے ایک ہی بیٹے ہیں نہیں تین بیٹے ہیں یہ سب صرف چھوٹے ہیں یہ کھن سے بڑھے ہیں صحیح ان کے بعد پھر یہ چھوٹے ہیں یعنی یہ منجلیں ہیں درمیانیں پھر ان کے بعد ایک تیسرے ہیں شجاعت بھائی شجاعت بھائی ماشاءاللہ آپ با امامہ ہیں آپ کے والد صاحب با امامہ ہیں اللہ کی رحمت ہے ہم میرے اسمہ سے محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ ہماری محبت مصرح پر نتا فرمائے یہ بتائیے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدینی محل سے کب وابستہ ہوئے 2008 سے 2008 سے والد صاحب پہلے سے ہیں والد صاحب بھی اسی وقت ہوئے میں پہلے سے ہوں اچھا آپ پہلے سے ہوں ماشاءاللہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہم آپ کو دیکھنے کے آپ نورمل نہیں ہیں جس سے کہ عام نورمل افرار ہوتے ہیں تو آپ بتائیں گے آپ کی یہ جو بیماری حیث کی وجہ شروع سے ایسے ہی ہیں دی شروع سے ایسے ہی ہیں پیدائشی ہیں کیا کہتے ہیں آپ یہ پیدائشی ہوتے تو نہیں لیکن یہ بس ڈاکٹروں نے کچھ کر دیا یعنی پیدائشی ان کے بولنے بھی پرابلم ہے اور پاؤں وغیرہ بھی پرابلم ہے پیدا جا ہوتے نا تو یہ تو انہوں نے نہ تو آواز نکالی نہ بولے نہ روے سمجھے تو پھر ان کو ہم مہا لے کے گئے سپٹل ٹھیک ہے تو ان کا علاج بغیرہ ہوا صحیح ہے علاج ہونے کے بعد تو پھر ان کا ایسا علاج ہوا کہ سمجھے لو کہ مصیبت ایک آگئی تھی اچھا یہ جگڑے چلنے لگے صحیح بہت تو ہم جاتے تھے جن ڈاکٹر کے پاس ہڈیوں گئی ٹھیک ہے تو جیسے جیسے بڑے بہتے ہیں ان کو فکس پڑھنا شروع ہو گئے گٹکیا دے فٹس ٹھیک ہے بخار کے ہاں تو وہاں پر بھی ہم لوگ گئے کوئی لے کے ان کو تو کوئی پوچھ نہیں رہا کوئی بولی نہیں رہا پھر ہم نے ان کو پرائیبیٹ دکھایا پرائیبیٹ میں دکھایا پھر انہوں نے تو یہ جو ہے پھر اس طریقے سے چل نہیں پایا مطلب وہ لیٹے رہتے تھے ٹھیک ہے تکریباً آٹھ سال کے بعد ان کا جو ہے تھوڑا سا مالش وغیرہ کی اور پھر ان کی والدہ جو ہے ہمارے ادھر ہوتا تھا سیما وغیرہ لیڈیز کا اسلامی بہنوں کا جو شروع ہو تھا لیڈیز کا تو وہ گوت میں لے کے جاتے تھے اچھا تو وہاں تو پھر یہ یعنی اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہوا ذکر کی برکہ اشتماع کے برکہ ان کے اندر ایمپرومنٹ ہوئی بہتری آنا شروع ہوئی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ حسان بھئی ہوتے ہیں سلسلے میں حسان بھئی آج نیو کرانچی بڑا ہی گنجان علاقہ ہے ٹریفک بھی ہے راستے میں تو آج پھر ایک نئی انشاءاللہ نیت ہے نیا کریکٹر ہے ان سے ملاقات ہے کیا کہیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارا موٹو یہ ہے اس پروگرام کا کہ ہم نے ایسے اسلائے بھائیوں کو ووچ آؤٹ کرنا ہوتا یا ان سے ملاقات کرنی ہوتی جنہوں نے ناصف یہ کہ اس حالات کا سامنا کیا بلکہ سٹرگل کی اور ساتھ میں کسی نہ کسی مقام پہ پہنچے یعنی انہوں نے ہاتھ پھلانے کے بجائے انہوں نے اپنی محنت پہ اور اس پہ یہی آپ سے سوال کرنا چاہتا تھا کہ یہ ہمارا جو ہمارا موٹو تھا جو ہمارا ایم تھا وہ کیا تھا یہ پروگرام ہمارا شروع ہونے تو آپ نے پوری خود ہی بنا کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھا ایک تیسرا فائدہ ہمیں پرسنلی بھی ہو رہا ہے ایک تو چلیں ناظرین کو ہو رہا ہے تین جہتے ہوگی ایک تو جس کے پاس جا رہے ہیں ان کو ان کے گھر والوں کو خوشی دینا ان کو حوصلہ دینا ایک ناظرین کو حوصلہ دینا حمد دینا پرسنلی ہم ماشاءاللہ ہر سلسلے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پرسنلی خود بھی بہت سیکھتے ہیں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان کے حوصلے کو دیکھ کر ایک نیا حوصلہ ملتا ہے ملتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بعض اوقات انسان ہیں نا ہم بھی خیال آتا ہے کہ یہ نہیں ملا تو وہ رہ گیا تو یہ کم ہو گیا لیکن جب انشیں ملتے تو لگتا ہے پھر تو ہمیں کتنا کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنا نوازہ سہت بھی دی آزا بھی سلامت بھی یہ کھانے پینے کو بھی دیا پہننے کو لباس دیا اور بعضوں کو تو کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی شکوہ ہے پھر بھی ٹینشن ہے ملو تو کہتے ہیں بڑا کاروبار گر بڑا ہے بس یار بہت ٹینشن میں ہوں حالانکہ اللہ پاک نے کتنوں سے زیادہ نوازہ ہے آئیے شجا بھائی آپ کی عمر کتنی ہے ہم بائیس بائیس سال ہاں اچھا بائیس سال کے آپ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ دو آزار آٹھ میں ماؤل سے بابستہ ہو گئے گھر میں رہتے ہیں یا بھار جاتے ہیں نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں کتنی دور ہے مسجد نہیں ہاں سے ہی 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 کونسی اللہ والی میں جاتے ہیں نورانی میں یہ نماز پڑھنے جوہر پیدل جاتے ہیں نورانی میں نورانی میں اور اثر میں جو جاتے ہیں یہاں سے تو کوئی نہ کوئی چھوڑ دیتا ہے ان کو مزید تک بائیس پہ چھوڑ دیتا اثر مغرب اشاہ پڑھ کے پھر یہاں یعنی اشاہ پڑھ کے گھر آتے ہیں جی واہ واہ کیا جذبہ ہے مزید چینل کے حالے ذرا غور کریں ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاؤں سلامت ہے جن کے ہاتھ سلامت ہے جن کی عقل سلامت ہے جن کی زبان سلامت ہے مگر ہمیں رب کے آگے سربس سجود ہونے کی توفیق نہیں ملتی اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو بہت سارے وہ ہیں کہ جو گھر میں نماز پڑھنے جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہمارے شجاہ بھائی تکلیف میں ہیں چلنے میں پروپلم ہے مگر دیکھیں ماشاءاللہ زہر کی نماز میں مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں اور جب اثر پڑھنے جاتے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں ان کے والی صاحب کی عشاء پڑھ کر واپس آتے ہیں کتنا جذبہ ہے یہ اصل میں دیکھیں جذبے کی بات ہے یہ ہم سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما رہا ہے مجھے اگر مسجد جانے کی توفیق نہیں مل رہی تو یہ میرے لئے محرومی ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ہمیں اپنے اندر ان کو دیکھ کر جذبہ پیدا کرنا چاہیے نیک عمال جو امیرل سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں با جماعت نماز پڑھنے کے حوالے سے بھی ہمیں ایک سوال دیا ہے تو اس نیک عمال پر ہم نیت کر لیں کہ بعد جماعت نماز پڑھنے کا اپنا معامل بنائیں گے مشجا بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ ماشاءاللہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں دمی دمی داری بھی کوئی ہے آپ مدنی کاموں کی نہیں اچھا اجتماع میں آتے ہیں اجتماع میں تو یہ ایسا ہے کہ اکیلے بھی جاتے تھے اچھا اکیلے تو تو تن تن دن چار چار دن ایک دفعہ ایک ہفتے کے لیے چلے گئے تو وہاں سے اعتراض گوا ہے ان کے اوپر کہ آپ کے والی صاحب بلے نہیں والی صاحب تو نہیں آیا تو بولے آپ والی صاحب کو لے کے آیا کریں صحیح اصل میں وہ طبیعت خراب ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے تو کوئی تو ساتھ ہونا اس وجہ سے ان کی سیفٹی کے لیے تو ہر پروگرام کے اندر یا تو ابھی تو بیچ میں کرونا آ گیا تو ہم لوگ نہیں جا سکے اس سے پہلے ہم ہر دمیرات کو جاتے تھے اتوار کو باقی جاتے تھے اجتماع میں جانے کا شوک کب سے پیدا ہوا بہت پہلے بہت پہلے سے یعنی والدہ جب آپ کو اجتماع میں لے جاتی تھی تب سے آپ پھر دو آدھا آٹھ سے آٹھ سے شروع ہے اچھا اچھا دو آدھا آٹھ سے آپ کو شروع ہوا ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ تکلیف میں ہیں بولنے میں بھی پریشانی ہے بعض اوقات لوگ بھی شاید آپ کو ستاتے ہوں گے مزاق دوڑاتے ہوں گے دل تو دکھتا ہوگا تو آپ بددعا تو نہیں دیتے دعا دیتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اشان کریمی کیا ہے جو آپ کو ستاتے ہیں نبی پاک ان کو دعایں دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں تو بیسے لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کے افراد کے ساتھ ہمدربی کریں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں نہ کہ ان کو ستائیں یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی برا فعل ہے کہ لوگ اس طرح کے کمزور طبقے کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک نہیں کرتے ان پر ہٹنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ مزاق کرتے ہیں چھیر چھاڑ کرتے ہیں یاد رکھئے یہ جو ہے نا یہ مستریب لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے دن سے بدعا نکل گئی تو وہ بارگاہ علاہ میں مقبول ہو جائے گی اور وہ مقبول ہو گئے تو کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لئے آزمائش ہو جائے اور پھر دیکھیں یہ بھی تو کسی کی اولاد ہے اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جو معذور ہیں جو پریشان ہیں اگر ہم ان کے ساتھ مزاق کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی منتقی میں حقیقی ہے ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد میں کوئی اس طرح کا ہو جائے ہمارے گھر میں کوئی ایسا فرد ہو جائے تو پھر ہم آزمائش میں نہ آئیں لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے ان کی خیر خواہی ہمیں کرنی چاہیے دعوت اسلامی کا مدینی معاول امیر سنت کی تعلیمات ہمیں یہی ہے کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ بلائے والا خیر خواہی والا معاملہ کریں مجھے مجھے آپ کے والے صاحب بیتھے ہیں آپ کے بڑے بھائی بھی آپ کے چھوٹے بھائی بھی کام بام بھی کرتے ہیں کوئی نہیں گھر میں کوئی نہیں اچھا میں چندر آدھوں اچھا سمام میں نے آدھیں اچھا چاہاں چلوں اچھا اچھا مدینی شریف گئے ہیں کبھی ہن 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 زبار جس چلے زبار چلے دوبارہ جائیں گے دل چارہ آپ کا مجھے بھی لے کے چلنا سبارہ سبارہ کوئی ناز سنائیں گے کوئی شیر سناتی نہ چلیں بہتا ہے کوئی بھی شیر یاد ہو سناتا ہے آپ اپنے انزاز میں سنائیں ہر ایک کا اپنا انزاز ہے بھئی تھوڑا سا سناتے تھوڑا سا سناتے کوئی پورا میں کر دوں گا اگر مجھے آتا ہوا تو میتھا مدینہ دور جانب دور سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے میتھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے تیبا بڑی دور اے آقا تیبا بڑی دور اللہم صل على سیدنا محمد اچھا آپ کو ایک بات بتا ہوں جو آزمائش میں ہوتا ہے نا اس کی دعا دلی قبول ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مزد طریب جس کو چین و سکون نہ ہو پریشان ہو جیسے آپ کے والد صاحب ہیں آپ ہیں تو آپ کی دعائیں قبول ہیں آپ میرے لئے مقفل کی دعا کردیں ہمارے سارے سکین کے لئے مقفل کی دعا کردیں کہیں اللہ ان سب کی مقفل کی دعا کردیں دعا کریں ہاتھ اٹھاکے کردیں اللہ ان جب سب کی مقفل دور ہے آمین 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 ہم سب کو مدینہ دکھا دیں آمین آمین مدینہ دکھا کے ناظرین یہ انداز جو ہے نا کہ سیدنا فاروق آدم کا ہے فاروق آدم رضی اللہ تعالی نے مدینہ کی گلیوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعا کروایا کرتے تھے کہ اے بچو دعا کرو عمر بخشا جائے تو یہ جو اس طرح کے افراد ہیں ان سے ہمیں اپنی مقفلت کی دعا کروانی چاہیے کہ اللہ پاک ان کی دعا کی برکت سے ہماری مقفلت فرما دے ہمارے گناہ معاف کر دے ہماری پریشانیاں دور کر دے اللہ تبارک و تعالی قادر ہے اللہ تبارک و تعالی عطا فرمانے والا ہے اور دعا مسلمان کی قبول ہے بارال اس طرح کے افراد کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہوگا ان دعائیں کریں گے ان کے لئے ان سے دعا لیں گے انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا مجھے ایک واقعہ یاد آگیا جو ہے وہ جگہ پڑا تھا اس کو انہوں نے کہا تھا 99 فارمولا شاید آپ نہیں پڑا ہوگا سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہوا تھا کہ ایک بادشاہ تھا وہ بڑی ٹینشن میں تھا کسی مالی پرابلمز اور اس کی وجہ سے تو اس کو بادشاہ کو بادشاہ نے کسی اپنے وزیر کو کہا میں اتنے پیسے ہوتے ہوئے اتنا کام ہوتے ہوئے بھی میں بڑی ٹینشن میں ہوتا ہوں یہ میرے وزیر غلام جو کام کرتے ہیں وہ تو بالکل سکون میں ہوتے ہیں تو وزیر کہتا ہے بادشاہ سلام اور ابھی میں آپ کو 99 فارمولا بتاتا ہوں اس نے کہا آپ ایسا کریں کہ اپنے کسی جو بھی درباری ہے اس کو بلائیں اور اس کو ایک تھیلی میں 99 دینار جو ہیں سونے کے اشرفیاں وہ دے دیں اور اس کو کہیں کہ یہ سو ہے بادشاہ نے بلائے یہ سو تمہیں اشرفیاں مبارک تو بڑا خوش ہوا گھر گیا گھر جا کے گھر والے کو گئے بادشاہ سلامت نے عید کرا دی کیا ہوا کہ سو اشرفیاں دی ہیں اور سوارے گھر والے خوش چلو گنتے ہیں جب گنا تو نکلے 99 اب ٹینشن ایک کدھر گئی سوارے گھر والے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے تم نے تو نہیں لے لی تم نے تو نہیں لی دھیان سے لانا چاہیے تھا تھیلی پکڑی سائی نہیں ہوگی ٹیڑی ہو گئی ہوگی ساری رات وہ گھر لڑتا رہا ساری رات وہ اس گھر میں سے ڈھونٹے رہے اور صبح جب آئے تو آنکھیں سوچی بھی تو اس پورے واقعے سے سبق یہ تھا کہ جو 99 ملی ہیں اس پر شکر نہیں ہیں اس پر اللہ کی رحمت ایک نہیں تھی 99 آگئی اور ایک نہیں ہے اس کی ٹینشن لے کے ساری رات خراب کی اور لوگوں نے آپس میں ناراضگیاں کر لی بڑا کمال کا میسج ہے کہ اللہ نے لاکھوں نعمتیں دی ہیں اگر دو چار نہیں بھی ہیں تو ان چار کے بارے میں سوچ کر جو لاکھوں کی انجوائیمنٹ ہے وہ میں کیوں خراب کروں اور آئی صاحب ہم لوگ جب یہ پرگرام کرنے ہی جاتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو بہت زیادہ کیلائز کرتے ہیں کہ واقعی دیکھیں اتنے مطلب یہ کہ ہم لوگوں کو سب کچھ نعمتیں حاصل ہیں اور لوگوں کو بشاروں کو کتنی آزمائش میں ہیں اور اس کے باوجود بھی کتنا سکون اتمنان اور خوشی میں ہوتے ہیں مہشان اللہ یہ وہی والا فارمول ہے ان کے پاس کہ جو ہے نا اس پر انجوائی کرو لیکن بہت بڑی تعداد وہ ہے جو نہیں ہے اس کی فکر میں ہوتے ہیں تو بہت کچھ ہے نا یہ زندگی گزارنے کے لئے کافی ہے اس کو انجوائی کریں تو اللہ کرے کہ یہ میسج مجھے بھی سمجھ آئے آپ کو بھی سمجھ آئے تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو ملاتے ہیں بہت پیارے کردار سے ہمیں امید ہے کہ ان کے دل میں بھی خوشی داخل ہوگی جب ہم ان کے گھر جائیں گے اور انشاءاللہ مزید آپ کو ان کے بارے میں بتائیں جی شجا بھائی آپ گھر میں رہتے ہیں پر دن کیا کرتے ہیں درود درود شریف پڑھتے ہیں کون سواللہ صل اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ شبیس سو چو مرتبہ آپ رودانہ درود پاک پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں پیالے میں اس میں کیسے پڑھتے ہیں مجھے پڑھ کے بتائیں یہ دونوں میں یہاں رکھتا ہوں پڑھ کے بتائیں مجھے 26 سو بردب آپ درود پاک پڑھتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم مجھے جائے کہ ناظرین آپ غور کریں یہ ان کے والد صاحب بتانے ہیں یہ انچیوں پر درود پاک پڑھتے ہیں اب آپ غور کیجئے گا کہ صل اللہ علیہ وسلم کیوں پر پڑھ رہے ہیں ہم ہماری زبان سلامت ان کو پڑھنے میں ٹائم بھی لگتا جیسے آپ نے دیکھا پڑھ رہے تھے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کیا ہم بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی ذکر اذکار کا معمول ہے یا نہیں براہ کرم اس معاملے میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا درود پاک کا اذکار کا کیا معمول ہے اچھا شجا بھائی آپ نے بتایا کہ آپ کی ایک مرتبہ مدینہ شریف کی حاضری بھی ہوئی ہے کیسے جانا ہوا مدینہ شریف میرے دو سے ان سے ان سے تجھے 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 کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ترانسلٹ کریں گے؟ ان کے جو دو سے ان کے ذریعے سلسلہ ہوا تھا یہاں پر مجید کے اندر صحیح مجید کے اندر سلسلہ ہوا تو میں خلال بقرائیت کی بقرائیت کی دنوں میں سلسلہ ہوا تھا صحیح صحیح تو ہم لوگ یہاں سے وہ ریکارڈنگ کر کے لے کے گئے؟ جی پھر وہاں پر ان کو بلایا گیا وہاں پھر ریکارڈنگ ہوئی ریکارڈنگ ہونے کے بعد پھر ان کو بولا کہ جی اب دوسرے دن پھر بلابا آیا سبحان اللہ بابا جانی سے ملنا امیر سنت کی بارت واہ 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 وہاں سے ملاقات چلی جب امیر سنت کی پیغام آیا آپ کے پاس کہ ملاقات کرنے اس وقت آپ کی کی قیفیت کیا تھی؟ میں یہاں پہنے جا کہاں تھے آپ؟ میں یہاں پہنے سے بلایا اچھا امیر امیر نے بتایا اچھا تو کیا بتایا تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اچھا پھر وہ پہنے کپڑے بھی پہنے اچھے آلے واہ 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 پیر صاحب کے پاس جانا تھا اس لیے سبحان اللہ کیا بات؟ پیر صاحب کا نام پورا صحیح سے بتائیں سبحان اللہ ماشاء اللہ تو اس پروگرام میں گئے تو وہاں پھر مجین شریف کی ترقیب کیسے بنی؟ ہمیر سنت کی بارگاہ میں حادری ہو گئی؟ سبحان اللہ خاڑے llamہ آج تو اور ہیں شریف نے خان من 您 مدینہ ترقی بنا دے مدینے میں مدینے میں تو مزا ہی مزا ہے نا میں نے بڑا باری بھی دی اچھا کیا کہا ہے انہوں نے بڑا باری ہوئی تھی نا مدینے میں اولا باری ہوئی اولے گیرہ سے وہ کھائے ہم لوگوں نے خوب سمجھے ان کو بھی کھلایا سمجھے ان کو بھی کھلایا ہم میرے دل نہیں لگتا اب دل نہیں لگتا یہاں کہاں لگے گا دل مدینے میں لگے گا اپنے عبدالعبی بھائی کا ذکر کیا مدینی چینہ میں سنت کا ذکر کیا آپ مجھے بتائیں مدینی چینہ کے کون سی سلسلہ آپ دیکھتے ہیں دینے عبد سارے دیکھتے ہیں اچھا عبدالعبی بھائی سے محبت ہے آپ کو محبت ہے بیان بھی اچھے اچھے کرتے ہیں اچھا ان کے ملاقات بھی وہاں ہوئی تھی ملاؤں کی مدینے میں بھی ہوئی تھی مدینے میں ملاقات ہوئی تھی وہ آ رہے تھے ہم لوگ پہنچے گئے وہ آ رہے تھے یہاں پر اچھا حبیب بھائی کیا کہتا ہے ہم شب کو لے کے گئے وہاں کیا کہتا ہے زہرت وغیرہ کروائی زہرت اچھا 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 ایک دفعہ ہوئی تھی ہم شجا بھائی کے یہاں ہیں اور شجا بھائی کی باتیں بھی سن رہے ہیں مدینے کی محبت امیر سے محبت اراکی نشورہ سے محبت دین سے محبت دین پر عمل کا جذبہ بھی دیکھیں ان کے وارثاں بھی بیٹھیں ان کے بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ تین بھائی ان کے اور ہیں یہ چار بھائی ہیں ٹوٹل اور شجا بھائی غالباً یہ تیسرے نمبر پر ہیں دوسرے نمبر پر ہیں تو ان کے ایک بھائی سے بھی انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت ورحمت کیا نام ہے آپ محمد فائز محمد فائز آپ بڑے ان سے چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں اچھا آپ کے بھائی ہیں یہ گھر میں آپ رہتے ہیں تو یقیناً آپ بھی سارا مول دیکھتے ہوں گے آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ اب یہ نماز کے لئے جاتے ہیں اور سارا جذبہ کیسا پاتے ہیں اپنے بھائی کو آپ صبر شکر کرنے والا بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ان کی یہی چیز تو ہمیں اچھی لگتی ہے اچھا کیا کرتے ہیں یہ شور تو نہیں کرتے نہیں شور آپ کو تنگیز تو نہیں کرتے ماشاءاللہ تو آپ ان کا ساتھ وقت تو دیتے ہوں گے الحمدلہ بلعالمین فائز کا معنی ہوتا ہے کامیاب ہونے والا اللہ پاک آپ کو بھی کامیاب کریں ان کو بھی کامیاب کریں انشاءاللہ دوسرے بھائی کون ہیں آپ کے عدنان بھائی آئیے عدنان بھائی ماشاءاللہ اسلام علیکم فائلیکم السلام ورحمت اللہ عدنان بھائی کیسے ہیں آپ آپ سب سے بڑے ہیں تو گھر میں یقیناً آپ ہی گھر کو سنوال بھی رہنگے والی صاحب کے بعد سارے چیزوں کو دیکھنا مینٹین کرنا تو لیکن جب گھر میں کوئی معذور سرد ہوتا ہے تو آسمائش تو ہوتی ہے تو آپ کو میں عرضے کروں گا کہ اللہ کے بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو خدمت کا موقع دیا ہے تو یقیناً یہ آپ کے لئے ثواب کا باعث ہے کہ ایک ایسا فرد جو کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کی خدمت کرنا اس کے لئے سہوریات پروائیڈ کرنا یہ یقیناً ثواب کا باعث ہے اللہ آپ کو برکت آپ کیا فیل کرتے ہیں اس کو زیادی سی بات ہے ہر حال میں تو وہ کرنا ہے اب انس کے افعاد بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں خاص طور پر نماز پڑھنے کے لئے جب آتا ہے جاتا ہے تو بہت مسئلے ہوتا ہے کبھی میں ہوتا ہوں کبھی نہیں ہوتا کبھی یہ ہوتا ہے ملتب گھر میں جو کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ لے جاتا ہے اس کو یا پھر فلیٹ میں جو ہے نا جو بھی یہ کہ فلیٹ والے سارے ہاں کوپریٹ کرتے ہیں انس کے ساتھ ماشاءاللہ سے سیلی سے ہوتا ہے پرابلم تو نہیں ہوتا ہے اب نہیں ہوتی شروع میں ہوتی تھی اب نہیں ہوتی اب تو آئے وہ جاتا ہے مسلسل آنا یا نا تو پھر آدھ عادت بھی پڑھ گئی راستہ بھی سمجھ میں آگیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ ادا دے یقیناً مدیجنہ کے ناظرین گھر میں جب اس طرح کو فرد ہو تو یقیناً آزمائیت تو ہوتی ہے اب گھر والوں ہی کو میں ایسے سمام اور افراد سے کہوں گا جنہیں گھر میں اس طرح کے سپیشل افراد ہیں وہ سب مل جل کر ان کی خدمت بھی کریں اور اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھیں ان کو بوجھ نہ سمجھیں اللہ نہ کرے آپ ان کو بوجھ سمجھیں گے تو یہ ہو سکتا آپ کے لئے زحمت کا باعث بن جائے حقیقت یہ کہ یہ رحمت کا باعث ہے جو رزق آپ کو مل رہا ہے جو آپ کے لئے آسانی ہے اللہ پاک نے دیئے انہی کی برکت سے ہے کہ یہ جو جو مستریب افراد ہوتے ہیں پریشان حال ہوتے ہیں اللہ پاک ان کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ان کو زحمت نہیں بلکہ رحمت سمجھیں ان کی خدمت کریں اللہ کی بارگرہ سے عجر پائیں مجھے چلی لیکن آزئین یقیناً گھر میں اچھا ماحول بنائیں گے تو ماحول برائے گا آپ دیکھیں ان کے بھاجوں کی میں نے کیفے دیکھی کہ وہ اچھے انداز سے گفتگو کر رہے ہیں ان کے لیے ایک پوزیٹیو انہوں نے گفتگو کی ہے پوزیٹیو گفتگو ہی رکھیں گے پوزیٹیو مائنڈ ہی رکھیں گے تو گھر کا ماحول اچھا رہے گا برنا فیلنگ جو ہے نا جو شخص پریشان ہو تو اس کی فیلنگ اور بڑھ جاتی ہے پریشانی بڑھ جاتی ہے گھر میں اگر آپ ماحول ایسا ہی رکھیں گے کہ جیسے پریشانی بڑھنی ہے اور اگر آپ حسی اور خوشی خوشحالی والا ماحول رکھیں گے تو گھر میں خوشحالی رہے گی آپ اسے ملجور کر رہے ہیں محبت کے ساتھ رہے ہیں یہاں میں کہوں گا کہ ہم سب کے لیے مدنی پھول یہ ہے کہ جو نورمل زندگی گزارنے والے افراد ان کے گھر میں کوئی جو ہے اسپیشل افراد نہیں ہیں ان کے یہاں بساوقات ہم دیکھتے لرائے جگڑے ہو رہے ہوتے ہیں بھائی بھائی سے لرہا ہوتا ہے اور آپس میں جو کھیچے تانی چل رہے ہوتی اچھی بات نہیں ہے ان کے گھر میں ایک اسپیشل فرد ہے مگر ان کی آپس کی محبتیں بڑھ گئی ہیں تو ہمیں بھی اپنی محبتوں کو بڑھانا چاہیے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ والدین کے ساتھ ایک اچھا بڑھتا و اچھا سلوک رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا گھر کا ماحول اچھا رہے اس میں کسی قسم کی بد نظمی نہ ہو کوئی خرابی پیدا نہ ہو ہم گفتو کر رہے تھے تو عبد الحبیب بھائی کا بھی تذکرہ ہوا انہوں نے کہا کہ عبد الحبیب بھائی سے مجھے محبت ہے اب مجھے بتائیں عبد الحبیب بھائی سے آپ محبت کرتے ہیں تو اگر میں آپ کی عبد الحبیب بھائی سے بات کرو ہوں تو مدھا آئے گا کرا دوں عبد الحبیب بھائی سے میں آپ کی بات کرواتا ہوں ٹھیک ہے فون پہ نہیں پھر کیسے کراؤں بھائی فون پہ ہی بات کروں گا بات تو فون پہ ہی ہو جو اور کیسے ہوتی ہے نہیں کروں فون نہیں لگوں بھائی فون پہ ہی لگاتا میں ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا بھائی ہم فون پہ بات نہیں کریں گے تو بھائی کیا ہے لگا دوں چلیں بھائی چلیں دیکھتے اللہ کرے اٹھا لیں پیسے مسروف آدمی ہیں بھائی وہ بیزی ہوتے ہیں چلیں آپ آیا سلام پڑھیں اللہ کرے فون رسیب ہو جائے ان کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدالحبی بھائی کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے آپ کیسے ہیں اللہ کا احسان ہے اللہ کا کرم ہے ہم عبدالحبی بھائی شجا بھائی کے گھر آئے ہوئے ہیں یہ آپ کو جانتے ہیں اور شاید آپ بھی ان کو جانتے ہیں مدینہ شریف میں آپ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی مدینہ میں ملاقات ہوئی تھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کی ویل سیئر بھی چلائی تھی اچھا 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 یہ وہ مالے شجا بھائی ہیں یہ تو مجھے چھوٹ جاد ہیں برکت سے مجھے جو ہے باب البکی سے سنہری جالیوں کے حادث نصیب میں ان کی برکت سے کہہ رہے ہیں آپ یہ اصل وستن کے لئے کہ وہاں باب البکی سے نوملی جو کوئی جانتے تھے باب السلام سے کہتے ہو جائیے ہماری خواہش تھی کہ ہم نبی پاک کے قدموں سے حاضری دیں سبحان اللہ تو یہ چونکہ ویل چیئر والے تھے تو ان کو میں لے کر گیا تو ان کی برکت سے مجھے بھی جانے دیا انہوں نے ماشاءاللہ یہ آپ سے بات کرنا جا رہے ہیں عبدالعبی بھائی بات کرا دوں آپ کی جی جی بات کرائیے پکڑیے مالکم سلام مالکم سلام شجا کیسے بٹا الحمدللہ آپ ٹھیک ہو خیریت سے ہو جی جی ابو بیمار سے ہوں اچھا ابو بیمار ہے آپ کے نہیں میں ہوں اچھا آپ بیمار ہیں کیا ہو گیا میں ہوں السلام علیکم ورحمہ مالکم سلام وبرکاتہ میں ان کے والد صاحب بات کر رہا ہوں اچھا آپ ان کے والد صاحب ہیں کیا نہ میں آپ کا مجید ہے میں مجید بھائی کیا کرتے آپ میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں بس گھر میں بیٹھا رہتا ہوں کوئی کام نہیں کچھ نہیں میں خود بیمار ہوں اور کیا کہتے ہیں اس قابل نہیں کہ میں کام کر سکوں کچھ اور بیٹا کیا کرتا ہے بیٹا بھی کچھ نہیں کرتا بیٹا بھائی نماز پڑھتا ہے میں بھی نماز پڑھتا ہوں ضرور شریف پڑھتا ہوں بس اچھا تو یہ بیٹا تو صحیح میرا خیالے پروپر بات نہیں کر پاتے نہیں جی ہاں جی تو آپ رہتے کہ ہیں ہم یہاں ہیں نئی کراچی کے اندر اچھا نئی کراچی میں کون سے علاقے میں ہمیں فائف ایپ کے اس طرف کبھی اگر ہم آپ کے گھر پہ آئیں گے تو چائے پھلاوگے میں آپ ہوں چائے بھی پھلاو گھر کدھر ہے آپ جانتا ہوں اللہ اللہ کیا بول رہے ہیں میں چائے بھی پھلاوں گا کھانا بھی ہلاوں گا سلام کرلو بھئی عبدالعوی بیسے وہ مصروف آدمی نا بھی تھوڑا سلام دعا کرلیں ہاں میرے سے ملنے آؤں جی ملنے آؤں آپ سے ملنے آؤں اچھا فیضان مدینہ تو بہت دور ہے نا آپ کے یہاں سے ہم لوگ آتے ہیں نا فیضان مدینہ آخر ہاں یہ بات تو صحیح ہے آپ بھی آتے ہیں تو پھر ہم کو بھی آنا چاہیے صحیح بات یہاں نئی کراچی اللہ والی کے سٹاپ پہ آوگے وہاں سے پوچھو یہ مسجد اللہ والی مسجد پہ پوچھوگے تو کوئی بھی بتا دے گا مسجد اللہ والی کے پاس چلو چھیک ہے بات تو سنو بات تو سنو درودے پاک پڑو درودے پاک سنو مارا بار درودے پاک پڑو سلی اللہ علیہ و 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 سلی اللہ نجاز اللہ جزا کر اللہ سبحان اللہ آپ نے کہا نا گھر پہ آئیے تو میں آگیا یقین ہی نہیں آرہا شجاہ کو کیا ہو گیا تھا یہ پیدا تو ان کی سانس نہیں آئی بولی نہیں پہتا نہ لکھ پاتے نہ پڑ پاتے نہ ہاتھ انتا چل سکتا ہے باقی بھائی ٹھیک ہے ان کے باقی سب سہی ہیں اس تمہا میں کیا جاتے ہو جاتے ہو سمجھ آتا ہے کچھ بیان وغیرہ ابھی بھی بولتا ہی یہ بولتا ہی کہ تم لوگ مر جاؤ گا میرا کیا ہوگا ابھی سے تم لوگ ملنے کے بعد کیا ہوگا تمہارا بڑا بھائی جو ہوتا ہے نا وہ تو باپ کی جگہ ہی ہوتا ہے تو آپ تینوں بھائیوں نے جو نا یہ نیت بھی کرنی ہے اور اپنے والدین کو بھی اور اس بھائی کو بھی یہ احساس دلانا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہو کوئی بھی حال دل میں ہو صدا شکرِ خدا دور ہو میری زباں اور دل سے بھی شکواں گلا